مرحبا جی اس وقت ہم موجود ہیں ٹبا سلطانپور میں ڈسٹرک ویہاڑی سے آرہے تھے جہانیاں کی طرف جا رہے تھے اور ہماری ویگن خراب ہوگی تو ہم نے دیکھا یہاں بڑے پیمانے پر گلاب کی کاشت ہوئی ہے تو ہمیں بہت تجسس ہوا کہ یہ اتنے بڑے پیمانے میں گلاب کی کاشت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حد نگاہ وسط والی بات ہے جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں گلاب کے خیتہ ہیں یہاں بہت ہمیں حیرانی ہوئی تو ہم نے اتر کے پوچھا ایک بزرگ سے تو بزرگوں نے بتایا کہ یہاں ٹبا سلطان میں بہت بڑی منڈی ہے گلاب کے پھولوں کی جس کی وجہ سے یہاں گلاب کے پھول کاشت کیا جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی کا خیت ہے گلاب کا اچھا انہوں نے جگہ رکھی ہے ذرمیان میں چلنے کے لیے اور میرے اندازے کے مطابق تقریباً تین تین فٹ ان کا اپس میں فاصلہ ہے اور یہاں سے بھی ایک طرف سے چار فٹ ہے دیکھ لیں آپ یہ گلاب لگے ہیں یہاں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ٹبا سلطان پور میں گلابوں کی منڈی ہے اچھا یہاں بزرگوں نے یہ درخت لگائے ہیں نرسری ٹائپ بنائی ہے نیم کے درخت ہیں اور مختلف قسم کے بھنڈی توڑی لگائی ہوئی ہے کافی انہوں نے یہاں بندوبست کیا ہے بہت ہریالی ہے بہت محنت کی ہے ہمیں یہ جگہ پسندے ہی تو ادھر آگئے لینے جی ہمارے ساتھ بزرگ بھی مجھوڑ ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے یہاں آکے اسلام علیکم جی علیکم انکل آپ اپنا نام بتا دیں ہمارے ناظرین کو میرا نام محمد شفی ہے اور میں ایر فورس اچھی بھارت پاکی سے ریٹر ہے ماشاءاللہ جی ان کا نام محمد شفی ہے اور یہ ایر فورس سے ریٹائر ہیں نائنٹی فور میں ریٹائر ہوئے ہیں اور یہ آپ کا شوق ہم نے دیکھا ہے ادھر بہت سے پودے لگے ہیں درختوں کے اس میں یہ شوق ہے پودے پالنے کا اور پودے لگانے کا اور ان کی سٹریکچر بنانے کا میں ان کی سٹریکچر بھی بناتا ہوں آپ سٹریکچر بھی بناتے ہیں یہ نہ ہو اس کا پھیلا ہو اس کے مناسبت سے ہونا ہے تو ادھر میں دیکھ رہا تھا بہت ہی نیاب قسم کے پودے ہیں اب یہ کلمی شتوت ادھر لگیا ہے اچھا یہاں پھول وہ ہوتے ہیں یہ ٹبا سلطان میں ٹبا سلطان پھول میں دوسری بڑی منڈی ہے اچھا دوسری بڑی منڈی ہے اس کے اردھ کے ترگو جوار میں تمام یہ گلاب کی اچھی اچھی اقسام اور دوسری موتی ہے کہ دوسرے ہر گیندے کے لحاظ سے ہر قسم کے پھول ہیں یہاں پھولوں کی منڈی ہے منڈی دوسری بڑی تو یہاں ٹبا سلطان کے لوگوں کا بڑا کاروباری کاروبار پھول ہے پھول کی فصل اور یہ تقریباً پورے پاکستان میں سپلائی ہے اچھا پورے پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے اچھا اچھا بڑی بڑی فرمیں آتی ہیں وہ لے کریں بڑا دل خوش ہوتا ہے اس جگہ آکے آپ کا یہ پھولوں کی محک تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا جھونتی ہے پھولوں کی محک ایسی ہے جی اور یہ ریڈیو دیکھا ہے ہم نے ادھر آکے ہیں میں نے کئی بچپن میں دیکھا تھا اس کے بعد آج آپ کے پاس ریڈیو چلتا دیکھ رہا ہوں آج بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے تو میں بھی یہ امید لگا کہ ریٹھا ہوں تو میری پینشن ہی بڑھے گی تاک سے مجھے بھی کچھ نہ کچھ ہو چلیں جی انشاءاللہ اور آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے درخت لگانے کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ پاکستان کو سر سبز ہر لحاظ سے سر سبز بلکہ چولستان میں بھی درخت درخت ہونے چاہتے ہیں اگر ایک درخت آپ کاٹھتے ہیں تو اس کی جگہ سو درخت لگائیں بے شکر کم از کم دس درخت تو لگائیں جب درخت آندھی کی وجہ سے کوئی ٹور جاتا ہے تو میں اس کی جگہ دو چار درخت لگا جاتا ہوں بہت نکی کی بات ہے اور بڑی موٹیویشن ملی ہے اس چیز کہ کہ اس عمر میں یہ خدمت کر رہے ہیں اور میں میں سیونٹی 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 گورنمنٹ کاوضی لحاظ سے میری سیونٹی پیدایش ہے لیکن اس میں بڑے بڑے بچے اچھا اچھا مجھے یہ ٹھنگی جو نہر ہے مجھے یاد ہے سیم پینسٹ کی جنگ جو مجھے یاد ہے میں اس میں پورت کلاس میں تھے اچھا پینسٹ کی جنگ میں آپ پورت کلاس میں تھے تو شکریہ جی مجھے 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 مجھے